مہاراش میں جاری سیاسی سنکٹ کے بیج بی جے پی کے ایکشن میں آنے کی شروعات ہو چکی ہے بی جے پی نے اپنے سبی ودائکوں کو کل صوبے گیارہ بجے تک ممبئی پہنچنے کے لئے کہا ہے بی جے پی نے اپنے سہیوگی دلوں اور نردلی ودائکوں کے لئے بھی یہی نردیش جاری کیا ہے سوتروں کے مطابق بی جے پی کور گروپ کی بیٹھک میں فیصلہ ہوا ہے کہ بی جے پی اس بار فلور ٹیسٹ کی مانگ نہیں کرنے والی اگر چھوٹے دل فلور ٹیسٹ کی مانگ کریں گے تب اس کے بعد بی جے پی اپنے پتے کھولے گی مہاراشتر کی لڑائی بی جے پی ایکشن میں آئی فرنویس کی رنڈی تھی بی جے پی نے بنایا پلان اگلے چوبیس گھنٹے میں بی جے پی کیا کرنے والی ہے مہاراشتر کے سیاسی سگٹ کا پورا فوکس اب بی جے پی پر شفٹ ہو چکا ہے سپریم کورٹ سے باغی بیدھائکوں کو پندرہ دن کا سمیں مل چکا ہے ڈپٹی سپیکر کو پہلے سپریم کورٹ کے نوٹس کا جواب دینا ہے بھگت سنگھ کوشیاری اسپتال سے ڈسچارج ہو چکے ہیں ادھر پھاکرے بیک فوٹ پر ہے ایسے میں باغی کانڈ کے اس چپٹر میں بی جے پی کا رول اہم ہونے والا ہے اس بیچ بی جے پی اپنے ایکشن کا ٹریلر دکھا چکی ہے بی جے پی نے اپنے سبھی ویدھائکوں سبھی سہیوگی دلوں اور سہیوگی نردلی ویدھائکوں کو 29 جون سبح 11 بجے تک ممبئی آنے کو کہا ہے بی جے پی نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ایکنات شندے کیمپ کے ساتھ ان کی ابھی کوئی بات چیت نہیں ہوئی یعنی اگلے 24 گھنٹے طاقت کو ایک جھٹ کرنے کے ہوں گے اس کے بعد ہی بی جے پی پردے کے سامنے آ کر کوئی قدم بڑھا سکتی ہے پورے سیاسی سنکٹ کے دوران مہراشتر بی جے پی کور گروپ لگاتار میٹنگز کرتا رہا ایک بیٹھک سو موار کو بھی ہوئی دیویندر فرنویز کے گھر پر ہوئی اس بیٹھک میں مہراشتر بی جے پی کے دکش چندرکاند پاٹل ویدھان پریشت میں وپکش کی نیتا پرمیند داریکر آشیش سیلار، گریش مہاجن، پنکجا منڈے اور سدھیر منگنٹیوار جیسے سینیر لیڈر شامل ہوئے شیو سینہ میں جو پھوٹ ہوئی ہے آج ایکناس شندے جی ان کی شیو سینہ یہ مبورگ شیو سینہ ہے یہ جو انہوں نے کہا ہے خوشنہ کی ہے اس وشے میں بھی منتن ہوا ہے اور بھارتی جنتا پار کی اس راجنیتی کا ستیرتہ میں ہم نے آنے واضے دنوں میں کیا بھومی کا زینی چاہیے اس وشے پر ہم نے آج چرچہ کی ہے اور چرچہ کے بعد یہ تیئے کیا ہے کہ ابھی بھی ہم نے ویٹ این ووچ کرتے ہوئے آنے واضے دنوں میں جیسی پرستیتی نیرمان ہوگی پھر سے کوارٹیم بیٹھے گی اور اچیت نیرنے جلے ہیت کا نیرنے مہاراستر کے ہیت کا نیرنے لوک ہیت کا نیرنے مہاراستر کو آگے بڑھانے کا نیرنے کرنے کے لئے بھارتی جنتا پارٹی بھارتی یا جنتا پارٹی کی اور سے میں نے آپ کو کہا ہے کہ ابھی تو یہ مانگ سری ایکناس چندے جی کے گھٹ کی اور سے کی گئی ہے ہم نے اس پہ بھی دھیان دیا ہے اور آنے واضے دنوں میں جیسا میں نے کہا جیسے جیسے گھٹو کی اور سے پرستاو آئیں گے اس پرستاو کے بعد پھر کوارٹیم بیٹھ کر اچیت نیرنے کریں گے سدھیر منگنٹی بار نے صاف اشارہ دے دیا ہے کہ بی جے پی ہر قدم فوک فوک کر رکھنا چاہتی ہے سرکار بنانے کا پچھلا انہوہو اتنا کڑوا تھا کہ پارٹی کے نیتا ابھی بھی اس کا سواد نہیں بھولے ہیں اس لئے خبر یہ ہے کہ بی جے پی اس بار فلور ٹیسٹ کی مانگ نہیں کرے گی چھوٹے تل فلور ٹیسٹ کروانے کی مانگ کر سکتے ہیں فلور ٹیسٹ کی مانگ پر راجپال نردیش جاری کر سکتے ہیں کی رڑنیتی میں ایکنات شندے گھٹ کتنا پرباوی ہونے والا ہے بی جے پی کی نیتا مومبئی میں وہی بات دہرا رہے ہیں جو گواہٹی میں شندے کا گھٹ کہہ رہا ہے سمبی دھان میں پارٹی میں جس اور بہومت ہوتا ہے مول پارٹی کے وہ نیتا ہوتے ہیں یہاں پہ جب ہم دیکھتے ہیں دو ترتیانش ٹو تھرڈ میجورٹی ویدھائک اگر ایکنات شندے جی کے پاس ہے ہم انہیں بھاگی کیسا کہیں گے آج بھی ان کی اور سے یہ کہا جا رہا ہے کہ شو سے نہ کہ مول جو ویچار ہندوتو کا ہے ہم آج بھی اس ہندوتو کے ویچار کے ساتھ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھگوہ ہم نے ہاتھ میں دیا ہے وہ بھائی رہیت گرب رہیت واسنہ رہیت یہ ہماری تلپنا ہے تو اگر وہ واسنہ رہیت کہہ رہے ہیں اس کا مطلب بھگوہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہے وہ خرچی کی واسنہ نہیں کرتے یہ اس کا عرط ہوتا ہے تو ہم نے اسے بھاگی یا بندگ اور کہنا یہ میں اوچیت نہیں سمجھتا ظاہر ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بھی بی جے پی کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہتی جس سے اسے بھوشی میں فضیت جھیلنی پڑے اس لیے سارے نیتا خاموش ہیں بی جے پی جانتی ہے کہ مہاراشٹر کے راجنیتی کے چاڑے کے سمجھے جانے والے شرط بوار بھلے ہی دلی میں ہوں لیکن وہ کہیں سے بھی کسی بھی بسات پر اپنی چال چل سکتے ہیں اس لیے بی جے پی نمبر گیم پر بھروسہ کر کے چل رہی ہے مہا وکاس اگھاڑی کے پاس اس وقت زیادہ سے زیادہ 116 ویدھائکوں کا سمرتھن ہے اگر شندے کیمپ کے ویدھائک ووٹنگ سے گائب بھی رہتے ہیں یعنی گوہاٹی سے نہیں آتے تب بھی بی جے پی کے پاس کل 128 ویدھائکوں کا سمرتھن ہوگا بی جے پی کو اس نمبر گیم پر کتنا بھروسہ ہے اس کا ادھارن پارٹی کے سینئر نیتا اور کیندری منتری راو صاحب دانوے نے دے دیا مہاراشتر کے جالنا میں ایک پروگرام میں دانوے نے کہا کہ بی جے پی بس دو چار دن ہی ویپکش میں ہے میں کیندر میں منتری ہوں بھائیہ صاحب راجم میں منتری ہیں مجھے کیندر میں منتری بنے دھائی سال ہو چکے ہیں لیکن آپ چودہ سال سے منتری ہیں اس لئے جلدی کام پورا کر لیجئے ورنہ وقت نکل جائے گا یادی آپ بھوش میں افسر چاہتے ہیں تو آپ اس پر وچار کر سکتے ہیں ماننی ایک توپے جی میں ابھی دو تین دن اور ویپکش میں ہوں پھر آپ کو میری بات ماننی پڑے گی بی جے پی کے نیتاؤں کے یہ بیان اشارہ دیتے ہیں کہ پارٹی کے پاس پورا پلان تیار ہے اس لئے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پارٹی کے طرف سے ساف ساف کہہ دیا گیا ہے کہ ایکنات شندے کیمپ سے کوئی بات چیت نہیں ہو رہی سپریم کورٹ نے شندے گھٹ کی اپیل پر جو نردیش دیا اس میں باہرے جولائی شام ساڑھے پانچ بجے تک سولے ویدھائکوں کی سدستہ ختم کرنے پر سٹے لگ گیا ہے شندے گھٹ کے اپتیوں پر دوسرے گھٹ کو پانچ دن میں نوٹس کا جواب دینا ہے نوٹس ڈپٹی سپیکر نرحری جروال ویدھائک دل کے نیتا اجائی چودھری اور چیف فپ سنیل پربو کو بھیجا گیا ہے جواب داخل ہونے کے تین دن بعد شندے گھٹ کو ری جوائنڈر داخل کرنا ہوگا شندے گھٹ کا اعتراض ہے کہ خود ڈپٹی سپیکر اوشواس پرستاو جھیل رہے ہیں وہ نوٹس کیسے دے سکتے ہیں دو بار ستیفہ دینے کو تیار ہو چکے ادھوٹھا کرے اب ہر رسک لینے کو تیار ہے لیکن فلور ٹیس سے بچ رہے ہیں بی جے پی کوئی رسک لینہ نہیں چاہتی یہ سیاسی سنکٹ کیول راجنیتک گلیاروں یا گوہاٹی کے ہوتر تک سیمیت نہیں ہے یہ مہاراشتر کے کزبوں تک پہنچ چکا ہے دیش میں ہر طرف اس کی گونج ہے اس لئے بی جے پی کی نظر اس بار کیول راجنیتک سمدر منتھن سے نکلنے والے امرت پر ہی ہے